تاریخ گانی سیکٹری جنرل جین کے ہوتلی ایس کلاب سینئر وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کوم موسین انڈسٹی ڈسکشن دیکھیں جی ہم نے پیکیج کے ریگارڈنگ ہمارے چیئرمن صاحب نے ایل جی آنڈریبل ایل جی صاحب سے میٹنگ کی تو انہوں نے بھی بولا ہم آپ کا پیکیج کر رہے ہیں پھر ایڈوائزر صاحب سے میٹنگ کی اب اس میں لگلی ایک اچھی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے نئے چیف سیکٹری صاحب آیا ہے اورن جی میں نے کل ہی ان سے اپوائنٹ میٹ لی ہے ریگارڈنگ پیکیج کے ہی پرٹیکلر یہ ریگارڈنگ پیکیج تو اورن جی ایک دو دن میں شاید انفیکٹ آج ہی مت ہوگی یا کل ہوگی میبھی آفٹرنون میں تو ہم نے ان کے ساتھ ون پوائنٹ ایجنٹہ رکھا ہے صرف یہ پیکیج کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹورزم کو کتنا لاؤس ہوا یہ آج کل یہ ہمارا دوہزار سولہ سے لاؤس چل رہا ہے مگر دیو ٹو پینڈمک اور پوسٹ آرٹیکل 370 سے ہم زیادہ ہی سفر کر رہے ہیں خالی ہم نے ہی سفر کر رہے ہیں ہمارے ریلیٹڈ جو بھی انڈسٹری میں ہیں جیسے ہمارے ٹور آپریٹرز ہوئے ٹراؤل ایجنٹ ہوئے شکارہ والا ہوئے ہاؤس بوٹل ہوئے اور ریلیٹڈ ہینڈی کریفٹس ہوئے ہینڈی کریفٹس بھی تب ہی چلتا ہے جب آپ کا یہاں ٹورسٹ آتا ہے تو اس ریگارڈنگ ہم پیکیج ایک بنا رہے ہیں جو کہ پوری ٹورزم انڈسٹری کو کیٹر کرے ہم چاہتے ہیں نہ کالی ہٹل والوں کو بلکہ سارے لوگوں کو اس کا فائدہ دے دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو سون مارک کی بات کہوں گا سون مارک والے سب سے ورسٹ ہٹ ہوتے ہیں کیونکہ سون مارک صرف فور منٹس دیسٹنیشن ہے یہ رستہ بند ہو جاتا ہے تو یہ کٹ آف گل مارک والے فل بھی ونٹرز میں بھی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ اس سال انہوں نے سیزن میں جین فیب میں کام کیا مگر سون مارک والوں کو لگ بگ اب آرٹیکل تھری سیونٹی سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹوٹلی بیٹھے ہوئے لاس ابھی اس سال پک اپ ہوا تھا تھوڑا مگر یہ پینڈیمک کی وجہ سے پھر سے سون مارک ہٹ ہو گئے اب ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ گارمنٹ سب کو آن بورڈ لے چلے گل مارک ہو سون مارک ہو پہل گام ہو دودھپاتھری ہو اور یا جو نئی ڈیسٹینیشن ایون جمہو کے لوگ وہ بھی کافی متاثر ہوئے ان سے کیونکہ ہمارا کلپ جو ہے یہ جین کے ہوتلیس کلپ ہے ماتاویشنو دیوی بھی بند ہو گیا اب امرنات یاترہ کا کوئی کچھ بھی پتہ نہیں جب تک آنڈریبل ایلچی صاحب نے بولا ہے ہم کچھ دنوں میں اس کا فیصلہ لے رہے ہیں تو مگر یاترہ بھی مجھے لگتا ہے بہت کام لیمٹ میں ہو گئے یہی چھڑی مبارک ہوگی تو اس سے بھی ایسا کوئی خاص فائدہ ٹورزم کو نہیں آئے گا ٹورزم کو اس وقت ضرورت ہے ہینڈ ہولڈنگ کی اور میں رکسٹ کرتا ہوں آپ کی وسادت سے پھر سے ایک بار آنڈریبل ایلچی صاحب کو کہ وہ ٹورزم کو ہینڈ ہولڈنگ کرے ٹورزم انڈسٹری کو بچائے کیونکہ یہ انڈسٹری ختم ہو جائے گی اگر اس ٹائم ہم کو کیش اسسٹنس نہ ملے کیونکہ اس وقت ہم کو پینسوں کی بڑی ضرورت ہے ہم پھر سے رکسٹ کرتے ہیں سب پوری انڈسٹری کو کیش اسسٹنس کی ضرورت ہے میری ڈیو کام صاحب سے بھی بات ہوئی ہمارے ڈی سی صاحب سے بھی بات ہوئی ریگارڈنگ گارڈنز ان یہ وہ کر رہے ہیں ہاں ایس او پیز فالوز کر کے وہ بولتے ہیں کہ ہم گارڈنز وارڈنز چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے گارڈنز سے ریلیٹڈ بھی کافی لوگ ہیں وہاں چھوٹے موٹے دکاندار ہیں ان کا کام چلتا ہے کیفے ہے میری حساب سے گارڈنز کھلنے چاہیے مگر ہم نے ایک رکسٹ کی ہے آٹی پی سی آر کر کے ہی ٹورس کو ائرپورٹ سے اندر آنے دیا تو اب ایک نئی اس میں بات آئی ہے کیونکہ آپ بولتے ہیں جو ایک تو ویکسینیٹڈ ہونے چاہیے ٹورس ان کو علاو کیا جائے گا اور نمبر دو جن کو ڈیلی سے ہی ساتھ ہوگا اپنا نیگیٹیو ریپورٹ تو ان کو بھی ٹراول اگر ایسا کچھ ہوا تو ایک تو اس سے یہاں کے لوگ بھی بچ جائیں گے یہ پینڈیمک نہیں پھیلے گا اگر آپ کا ٹورس پہلے ہی نیگیٹو لے کر آتا ہے وہاں سے تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے مگر گارڈنز وارڈنز بھی کھلنے چاہیے کیونکہ اس سے بھی کافی لوگ وابست ہیں کافی لوگ کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے لاس میں میں پھر سے یہی میسیج دینا چاہتا ہوں پہلے تو میں یہ ایک میسیج دوں گا کہ ہم سب ٹوریزم سٹیک ہولڈرز کو کیا پوری ویلی کو ویکسین کرنا چاہیے جسے ہم اس پینڈیمک کو ختم کر سکے اور گارڈنز سے پھر سے ایک بار رکیس کرتا ہوں کہ ٹوریزم پرموشن اب سٹارٹ کی جائے کیونکہ ٹوریزم پہ کافی لوگ بہت زیادہ لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور اس کا روزگار کافی لوگوں کو ٹوریزم سے ہی چلتا ہے آپ پراپلز ایس او پیز فالو کریں گارڈنٹ سے یہی کرتا ہوں کہ ٹوریزم کو پھر سے بحل کیا جائے ایز ارلی ایز پاسیل